اچانک جا کرتا ہے یقین کا غسل کرتا ہے تب ہی پھر میری آنکھیں آبِ زمزم سے وضو کر کے حقیقت دیکھ لیتی ہیں تب ہی پھر میری آنکھیں آبِ زمزم سے وضو کر کے حقیقت دیکھ لیتی ہیں گلے تطہیر کھلتا ہے نہاں جذبوں کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے کلم کی نوک سے موٹی بکھرنے کے لیے بیتاب ہوتے ہیں میرا چہرہ دمکتا ہے میں کچھ تحریر کرتی ہوں میں کچھ تحریر کرتی ہوں یہی وہ قیمتی لمحہ یہی وہ بقت ہے انجم بڑی شدت سے جب مجھ کو میرا رب یاد آتا ہے بڑی شدت سے جب مجھ کو میرا رب یاد آتا ہے اقبال نے کہا تھا کم کوش تو نہیں رہی کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں رہی تو اسی امید پر ہم یہاں سو جمع ہیں کہ یہاں لوگ بڑے بازوق ہیں تو آپ سے اسی ذوق کی توقف ہے تو ہر قدم نفس کا روزہ ہے اگر سمجھو تو ہر قدم نفس کا روزہ ہے اگر سمجھو تو عشق میں عشق ہی کعبہ ہے اگر سمجھو تو اور کون سہراب سرابوں سے ہوا ہے اب تک کون سہراب سرابوں سے ہوا ہے اب تک زندگی خواب ہے تھوکا ہے اگر سمجھو تو زندگی خواب ہے تھوکا ہے اگر سمجھو تو اور بعد جس کے جو اٹھے سر تو سرے نوکے سنا بعد جس کے جو اٹھے سر تو سرے نوکے سنا عشق دراصل وہ سجدہ ہے اگر سمجھو تو تو یہ گزر کی کچھ اشار کے ہوا کے دوش پر جیسے سمندر رکس کرتا ہے ہوا کے دوش پر جیسے سمندر رکس کرتا ہے زمینِ دل پہ جذبوں کا سخنور رکس کرتا ہے اور خیالِ عیش و عشرت کی کشش اور قید سے باہر خیالِ عیش و عشرت کی کشش اور قید سے باہر لگن میں ڈوب جائے تو کل اندر رکس کرتا ہے لگن میں ڈوب جائے تو کل اندر رکس کرتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اب تو اکثر ہی ہوتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تاج و تخت کی خاطر بھلا کر غیرتِ شاہی سکندر رکس کرتا ہے بھلا کر غیرتِ شاہی سکندر رکس کرتا ہے اور اگرچہ دونوں انسان ہیں مگر تقسیم تو دیکھیں اگرچہ دونوں انسان ہیں مگر تقسیم تو دیکھیں براہمن حکم دیتا ہے تو شودر رکس کرتا ہے ابراحمن حکم دیتا ہے پشودر رکھتا ہے اور کسی کی جیت پر بھی زندگی آنسو بہاتی ہے اور کسی کی حار پر اس کا مقدر رکھتا ہے کسی کی حار پر بھی کسی کی حار پر اس کا مقدر رکھتا ہے گرچہ حالات نگوپتا بے ہیں معیشت دوال پہ ہے مہنگائی اروج پر ہے عدب پر بھی اس کے اثرات ہیں مایوسی اداسی ناؤ میں دی لیکن ہمیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے لا تقنطوی رحمت اللہ بس اسی پر ایک نظر سنا کے اجازت چاہوں گی ابھی امید مت چھوڑو ابھی امید مت چھوڑو ابھی مہتاب روشن ہے ابھی صورت چمکتا ہے ابھی شب بھی گزرتی ہے ابھی دن بھی نکلتا ہے فضائیں گنگناتی ہیں ہر اکتا ہے چہتا ہے ہوائیں مسکراتی ہیں ابھی موسم بدلتا ہے ابھی تو گل بھی کھلتے ہیں ابھی گلشن مہتا ہے ابھی تیتلی مچلتی ہے ابھی جگنو چمکتا ہے ستارے ٹم ٹماتے ہیں فلک بھی مسکراتا ہے بہت تاریخ رستا ہے مگر ایک دیپ جلتا ہے ابھی امید مت چھوڑو ابھی تو سانس چلتا ہے ابھی امید مت چھوڑو ابھی تو سانس چلتا ہے ابھی چشمیں ابلتے ہیں ابھی دریا بھی بہتا ہے رمک موجوں میں ہے باقی سمندر رکس کرتا ہے ابھی سہرہ بھی قائم ہے ابھی جنگل بھی بستا ہے ابھی نیہانہ ہستی میں ساغر بھی چھلتا ہے ابھی جیون کے رنگوں میں نیا جوبن چھلکتا ہے ابھی دلیوں میں رونت ہے ابھی بازار لگتا ہے ابھی رحمت کا بادل دن کی بستی پر برستا ہے ابھی امید مت چھوڑو ابھی تو سانس چلتا ہے ابھی تو سانس چلتا ہے اور بس چند شید سنا کے جب سے دل کوچہ اغیار میں لے آئے ہیں جب سے دل کوچہ اغیار میں لے آئے ہیں خود کو آزار ہی آزار میں لے آئے ہیں اور اب تیرا ظرفِ انعیت ہے جہاں تک بخشے اب تیرا ظرفِ انعیت ہے جہاں تک بخشے اپنی آنکھیں تیرے دربار میں لے آئے ہیں اپنی آنکھیں تیرے دربار میں لے آئے ہیں اور تیری مرضی اسے روندے کے اٹھا لے صاحب ہم تو پندار کو بازار میں لے آئے ہیں ہم تو پندار کو بازار میں لے آئے ہیں اور ہم نے رستے ہوئے عشقوں سے لکھی ہیں غزلیں ہم نے رستے ہوئے عشقوں سے لکھی ہیں غزلیں زخم پیرایا اظہار میں لے آئے ہیں زخم پیرایا اظہار میں لے آئے ہیں اور اس مانگا ہے کہ میں کہاں اور کہاں ہلکہ ارباب سخن میں کہاں اور کہاں ہلکہ ارباب سخن آپ مجھ کو یہاں بیکار میں لے آئے ہیں اور از رہے رسم مروت میرے دشمن انجم سام کو ایک حسین جار میں لے آئے ہیں سامپ کو ایک حسین جار میں لے آئے ہیں بہت شکریہ دعا فرح بسم اللہ الرحمن الرحیم عبدالبھائی سب سے پہلے تو عثمان صاحب کا اور باقی تمام اہلِ حاصل پڑ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے یہاں دعوت دی پھر اس خوبصورت سی محفل کو سجایا اور اس کو اپنی موجودگی سے اس کی رونک میں اضافہ کر رہے ہیں تو آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ تمام دوستوں عاطف نصیر بھائی پیصل صاحب غزارہ انجم صاحبہ اور مہترمہ سمیرہ ملک صاحب ان سب کا بھی بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنے کلام سے ہمیں آج محسوس بھی کیا ہے اور ہمارے ذوہ کے سخنگی آپ یاری بھی کی ہے کچھ دوستوں کے نام میں بھول رہا ہوں قائم خانی صاحب تھے عمین صاحب تھے یا ساغر ہیں اگر پھر بھی کوئی دوست رہ گئے ہوں تو میری طرف سے اس پر معذرت ہے لیکن سب کی محبتیں میرے لئے بہت قیم بہت بہت شکریہ آپ کچھ کلام آپ سب دوستوں کی نظر نوجوانوں کا دعور ہے تو پہلے نوجوانوں کے نام کچھ اشار کہ پکڑے گھر کی جالی لڑکی مر جاتی ہے پکڑے گھر کی جالی لڑکی مر جاتی ہے رستہ تکنے والی لڑکی مر جاتی ہے پکڑے گھر کی جالی لڑکی مر جاتی ہے رستہ تکنے والی لڑکی مر جاتی ہے دیکھو سوچ سمجھ کر مجھ سے ربط بڑھانا دیکھو سوچ سمجھ کر مجھ سے رب پڑھانا مجھ پر مرنے والی لڑکی مر جاتی ہے دیکھو سوچ سمجھ کر مجھ سے رب پڑھانا مجھ پر مرنے والی لڑکی مر جاتی ہے اور ایک اور دو اشار ہیں کہ جھوٹ کہتے ہیں کہ آواز لگا سکتا ہے جھوٹ کہتے ہیں کہ آواز لگا سکتا ہے دوبنے والا فقط ہاتھ ہلا سکتا ہے اور پھر چھوڑ گیا وہ جو کہا کرتا تھا اور پھر چھوڑ گیا وہ جو کہا کرتا تھا کون بدبخت تجھے چھوڑ کے جا سکتا ہے اور ایک جدل کے کچھ اشار کے بس یہی سوچ کے خوشباش رہا جانے لگا بس یہی سوچ کے خوشباش رہا جانے لگا تجھ کو افسوس تو ہو ہاتھ سے کیا جانے لگا بس یہی سوچ کے خوشباش رہا جانے لگا تجھ کو افسوس تو ہو ہاتھ سے کیا جانے لگا اور افضل بھائی کے نام شیر ہے کہ میں نے ایک شیر تیرے نام کیا ہے جب سے میں نے ایک شیر تیرے نام کیا ہے جب سے میرا ہر شیر توجہ سے سنا جانے لگا اور میں نے اس شخص کو جانے کی اجازت کیا دی میں نے اس شخص کو جانے کی اجازت کیا دی میں اسے بھیجنے والوں میں گنا جانے لگا اور مجھ کو ایک شخص سے ملنے کی بہت جلدی تھی مجھ کو ایک شخص سے ملنے کی بہت جلدی تھی اتنی جلدی تھی کہ نیندوں میں چلا جانے لگا مجھ کو ایک شخص سے ملنے کی بہت جلدی تھی اتنی جلدی تھی کہ نیندوں میں چلا جانے لگا حاصل پر کا نام تو پدا نہیں کیسے پڑا تھا لیکن جیسے شہروں کے کبھی نام پڑا کرتے تھے جیسے شہروں کے کبھی نام پڑا کرتے تھے ایسے ایک روز مجھے تیرا کہا جانے لگا اور ایک اور گزل کے کچھ اشار کہ ٹھیک ہے دل پہ تیرے درد کا دھاوہ بھی ہے ٹھیک ہے دل پہ تیرے درد کا دھاوہ بھی ہے پر اداسی کا سبب اس کے علاوہ بھی ہے ہم جو لیتے ہیں سرعام بلائیں تیری نوجوانوں کے لیے ہم جو لیتے ہیں سرعام بلائیں تیری کچھ محبت ہے مگر کچھ یہ دکھاوہ بھی ہم جو لیتے ہیں سرعام بلائیں تیری کچھ محبت ہے مگر کچھ یہ دکھاوہ بھی ہے اور یہ جو ہر بات وہ کرتا نہیں اپنی مجھ سے یہ جو ہر بات وہ کرتا نہیں اپنی مجھ سے اس کا مطلب ہے کوئی میرے علاوہ بھی ہے یہ جو ہر بات وہ کرتا نہیں اپنی مجھ سے اس کا مطلب ہے کوئی میرے علاوہ بھی ہے اور کوئی بتلائے میں اس شخص کو چھوڑوں کیسے کوئی بتلائے میں اس شخص کو چھوڑوں کیسے جو میرا دکھ ہے میرے دکھ کا مدعب ہی ہے کوئی بتلائے میں اس شخص کو شوڑوں کیسے جو میرا دکھ ہے میرے دکھ کا مدعب ہی ہے پر ہے کہ ہمیں شغف ہے ہمیشہ سے نفسیات کے ساتھ ہمیشہ رف ہے ہمیشہ سے نفسیات کے ساتھ عمل سے بڑھ کے عمل کے محرکات کے ساتھ اور جھڑکنا بات نہ سننا گلا دبا دینا جھڑکنا بات نہ سننا گلا دبا دینا میرا عمومی رویہ ہے خواہشات کے ساتھ جھڑکنا بات نہ سننا گلا دبا دینا میرا عمومی رویہ ہے خواہشات کے ساتھ اور نہیں ہے کوئی تمنا نئی محبت کی نہیں ہے کوئی تمنا نئی محبت کی میں جی رہا ہوں گزشتہ کی باقیات کے ساتھ نہیں ہے کوئی تمنا نئی محبت کی میں جی رہا ہوں گزشتہ کی باقیات کے ساتھ اور بنانا پنجرہ درختوں کی شکل کا زال ہے بنا نہ پنجرہ درختوں کی شکل کا ظالم نہ ایسے کھیل پرندوں کی نفسیات کے ساتھ بنا نہ پنجرہ درختوں کی شکل کا ظالم نہ ایسے کھیل پرندوں کی نفسیات کے ساتھ بنا نہ پنجرہ درختوں کی شکل کا ظالم نہ ایسے کھیل پرندوں کی نفسیات کے ساتھ تمام رشتوں کی میاد ایک مقرر ہے اب اتنی عقل تو آتی ہے تجربات کے ساتھ تمام رشتوں کی میاد ایک مقرر ہے اب اتنی عقل تو آتی ہے تجربات کے ساتھ پر ہے کہ جس پہ کتاب کا نام ہے ہے سنانا انہیں بیکار کسی اور کا دکھ ہے سنانا انہیں بیکار کسی اور کا دکھ جن کو ہوتا ہی نہیں یار کسی اور کا دکھ ہے سنانا انہیں بیکار کسی اور کا دکھ جن کو ہوتا ہی نہیں یار کسی اور کا دکھ کوئی دکھ ہے تو میرے دل کے حوالے کر دو کوئی دکھ ہے تو میرے دل کے حوالے کر دو اس نے برتا ہے بہت بار کسی اور سب کوئی دکھ ہے تو میرے دل کے حوالے کر دو اس نے برتا ہے بہت بار کسی اور کا دو اور دیکھ لیتا ہے اکیلا جو زمین پر مجھ کو دیکھ لیتا ہے اکیلا جو زمین پر مجھ کو اب برتا ہے فلک پار کسی اور کا دو دیکھ لیتا ہے اکیلا جو زمین پر مجھ کو آہ بھرتا ہے فلک پار کسی اور کا دکھ اور روز کرتا ہوں تیرے دکھ کی تلافی ایسے روز کرتا ہوں تیرے دکھ کی تلافی ایسے بانٹ لیتا ہوں میرے یار کسی اور کا روز کرتا ہوں تیرے دکھ کی تلافی ایسے بانٹ لیتا ہوں میرے یار کسی اور کا دکھ اور لوگ کرتے ہیں جو دکھ سکھ میں مدد اوروں کی ان کا ہوتا ہے مددگار کسی اور کرو اور میں سجادوں یہاں تصویر ہماری ہوئی میں لگا دوں سرے دیوار کسی اور کرو میں لگا دوں سرے دیوار کسی اور کرو اور رنج اتنے ہیں کہ آتی نہیں باری اپنی تمام اہباب کے نام ہے کہ رنج اتنے ہیں کہ آتی نہیں باری اپنی روز لکھتا ہے کلم کار کسی اور کرو تاکہ بار شکریہ رنج اتنے ہیں کہ آتی نہیں باری اپنی روز لکھتا ہے کلم کار کسی اور کرو تاکہ مجھ کو نہ میرے دکھ کی صدائیں آئیں تاکہ مجھ کو نہ میرے دکھ کی صدائیں آئیں اب میں سنتا ہوں لگا دار کسی ایک شیر کے ساتھ اجازت ہے کہ ٹھیک ہے چلیں میں یہ شیر کے بعد بہت سنا دیں ٹھیک ہے مجھ میں بہت حوصلہ ہوگا لیکن ٹھیک ہے مجھ میں بہت حوصلہ ہوگا لیکن میری باہوں میں نہ رو یار کسی اور خطر دلوں سے خوف نکالا گیا آقا بچپن میں ہمیں ہوا میں اچھالا گیا آقا بچپن میں میں اس لیے بھی سمجھتا ہوں بجرتوں کا دکھ میں اس لیے بھی سمجھتا ہوں بجرتوں کا دکھ مجھے بھی گھر سے نکالا گیا تھا بچپن میں کیا بات ہے اور یہ صبر میری طبیعت میں ایسے آیا ہے یہ صبر میری طبیعت میں ایسے آیا ہے ہر ایک بات پہ ڈالا گیا تھا بچپن میں یہ صبر میری طبیعت میں ایسے آیا ہے ہر ایک بات پر ٹالہ گیا تھا بچپن میں اور اسمان کے نام ہے کہ وہ اب کسی سے سبھالے نہیں سبھلتا ہے وہ اب کسی سے سبھالے نہیں سبھلتا ہے جسے زیادہ سبھالا گیا تھا بچپن میں اور تمہارے بعد مجھے تتلیوں سے خوپ آیا تمہارے بعد مجھے کتنیوں سے خوف آیا اگرچہ شوق یہ پالا گیا تھا بچپن میں اور آخری شعر ہے کہ بتاؤں کیا جو تعلق ہے پتھروں سے میرا بتاؤں کیا جو تعلق ہے پتھروں سے میرا انہیں بھی گھر میں اوبالا گیا تھا بتاؤں کیا جو تعلق ہے پتھروں سے میرا انہیں بھی گھر میں اوبالا گیا تھا بہت بہت محبت 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 شکریہ بہت بہت محبت شکریہ